کوشتر کرنے کے لیے پاپا نجمی ہے پنجاب کے شاعر ہے ان کا ایک شیر ہے کہ بے ہمتے نے جنہیں بے کے شکوہ قرم مقدرانا بے ہمتے نے جنہیں بے کے شکوہ قرم مقدرانا اکر والے اکر بندے نے سینہ پار کے پچھانا تے منزل تے مکھے تے اٹھے تختی اولا دی لگ دیئے جنہیں کہو بنا کے گھر دے نے نقشہ اپنے سفرانا اور جو نقشہ آپ پر سامنے ہے اور تختی لگ چکی ہے اب آپ نے ہمت کرنی ہے اور باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے یا وہ جیت کیاتے ہیں یا پھر کچھ سیکھ کیاتے ہیں بہت شکریہ اپنی شخصیت کو میں بلانا کہاتا ہوں تھوڑا سا پوسٹر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے محبوب لیڈر نوجوان بھی ہیں ہالی کوالی فائیڈ بھی ہم نے فخر ہے کہ ہم نے ان کو ووٹ دیا اور ماشاءاللہ ہمیشہ قوم کی بہتری کی بات کرتے ہیں لوگوں کے لیے پیار محبت لشاور کرتے ہیں میں چاہتا ہوں ان کو اس لیت پر بلاؤں ایک شہرت کرتا ہوں کہ دنیا اُٹھے رکھ فقیرہ ایسا پینڈ کھلون دنیا اُٹھے رکھ فقیرہ ایسا پینڈ کھلون تو آمیتِ حسد ہوگی تو کی آمیتِ روان ہاتھ من دیلی کھلون دنیا ایسا پینڈ کھلون پینڈ کھلون دنیا ایسا پینڈ کھلون فکرنگم صورت خدا دنیا ایسا پینڈ کھلون اگر جی لیلیل سے بہت چل رہا ہے کہ نوجوان ہے اسی نے اپنی پر کے ساتھ آپ کو یہ ایک رکشن کر رہا ہے کیوں نے اپنی چکے اپنی چھوٹی رہا ہے آپ نے اتنی خوسرد باتیں کی اتنی خوسرد باتیں کی اور جاتے جاتے آخر میں آپ نے اپنی ساری کری بریٹی خواب کر دی آپ نے کہا کہ میں بنا رہا ہوں اگنا اٹھ بان کو کر درانی ایک باپے کو اگر میں پہنچ رہا ہوں پہنچ رہا ہوں تو رہا ہوں پہنچ رہا ہوں سلام جوانے آپ ماشاء اللہ اٹھارا جوان ہیں اچھے میں سمانٹار صاحب آپ کو معارک بات دینا چاہتا ہوں شہدار فکر صاحب سید پاٹی جتنے بھی لوگ اس کے اندر مول رہے ہیں سب کو معارک بات دینا چاہتا ہوں پاکستان کو اپنے جدر آکے لے کر جانے اور پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو اکی بیتری دیکھے آنی ہے اس کا اگر آپ بلکل نچوڑ رونے نہ ہو تو یہ پروگرام جو ہے youth entrepreneurship scheme ہے اس کا نچوڑ دنیا میں آپ جو بھی معیشت دیکھ رہے ہیں معیشت کے اندر جو ہے سب سے زیادہ job creation اندین جو ہے وہ چھوٹے اور درمیانی سائز کے یہ سٹارٹ اپس جن کو آپ encourage کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ job creation اندین ہے پاکستان کی اکانومی اب آج سے کچھ سال پہلے جو ہے گورڈمنٹ سیکس نے سٹڈی کی انہوں نے پہلے تو پانچ موالے کے بارے میں انہوں نے ایک سٹڈی چکی اس کے بعد انہوں نے ایک انٹین کے نام سے اکلسٹی چکی انٹین میں نیکسٹ ہیں وہ کون سے ادرددس موالے کے دنیا کے اندر جو سب صدر ترقی کرنے کی پوٹینشل رکھتے ہیں اور پاکستان اندردس میں سے ایک تھا جو سب سے بڑی اس کی وجہ تھی وہ ہماری ڈیموکریفک پروفائل کہ پاکستان ایک نوجوان ملک ہے یہ ڈینامیزم جو ہے یہ بہت بڑا ایک پاکستان اور وہ موالک یہاں پر نوجوانوں کی کمی ہے مثلا آپ جبین آل چلے جائیں تو آپ کو پتہ جلے گا کہ کتنا بڑا اثاثہ ہے کہ یہ نوجوان ہمارے پاس جو ہیں لیکن اس اثاثے کو اگر آپ بھرپور طریقے سے استعمال کرنا جاتے ہیں تو انہی کو اپاور کرنا اور وہی سٹارٹ اپ کا اس طورے پروگرام کا مقصد ہے بائی دیوئی سمارٹا سے وہ نشب ہوتے ہیں کہ آپ ٹائم نکالتے ہو نوجوانوں کے لئے پروگرام کے لئے مجھے یاد ہے اب مجھے جلل نہیں یاد آرہی جلسہ ہو رہا تھا مجھے جہاں سلنا ہی لہر نہیں آجا میں بھی مجھے مجھے تو مجھے لہر نہیں بیکنے جنگیاں ہی نہیں یہ لہری رہتا پیٹھے نہیں نہیں یہ مجھے اجنو کی مجھے لہر مجھے اس کی پتہ نہیں تھا کہ بلک سٹیج کے درمیان کوئی راستہ نہیں تھا سٹیج کے بلک سامنے کھڑے رہے تھے اور مجھے یاد ہے میں نے امران خان صاحب کو بولا میں نے کہ سامنے جو ایو ملن دوجوان ان کی آنکھوں میں دے اور ان کی آنکھوں پہ امید ایک اور جو تمہیں دیکھ ان کی آنکھوں گرد وہ مقصد ہے ساری اس سیاست کا اس جدو جہد کا اس میند کا تو آپ کو مقصد ہے جس کے لئے ہم نے یہ ساری کام کیا تو کیسے جسے آپ کے اساسے یہ اساسہ ہے یہ نوجوان جو ہیں یہ پورا پورا سٹارٹ اپ جو ساری نے کا دنیا کی بڑی بڑی کمپی وں بھی ہیں آپ ان سے اگر آپ بات کریں گے تو ایک لفظ آپ کو بہت سننے ہو ملے گا اور وہ یہ ہے اور بنیادی بات یہ آپ کو سمجھ نہیں کی ہے کہ کوئی ایٹ اس کا حصہ نہیں جسے کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ تمام چیزیں جب آ کر ملتی ہیں تو اس سے کامیابی ہوتی ہے اور یہی اس سٹارٹ اپ پروگرام کے ڈیزائن کا بنیادی مقصد وہ ایکو سسمن پور نیٹ ورک کریئٹ کرنا سکلز کے بغیر نیف ٹیک کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن صرف نیف ٹیک سے بھی نہیں ہو سکتا فنڈنگ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن صرف فنڈنگ سے بھی نہیں ہو سکتا انسانسو ہو تو یہ جب تک سارے ایلپنٹس اس کے ایک ساتھ آ کر یک جان ہی ہوتے اور یہی مقصد اس پرائٹ فرم کا اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح کسے ہم کام کرتے رہیں گے اس کے اندر لرننگز آتی رہیں گی اور آپ کو فلیکسبل رہنا پڑے گا آپ کو اس سسٹم کو اور یہ اچھا ایڈیا ہے کہ سوفٹ لانچ کر کے یہاں سے شروع کر رہے ہیں اور آپ نے اکلماندی کا فیصلہ کیا کہ سٹارٹ بھی آپ نے اسلام بات سے کیا مجھے ٹھیک ٹک رہی ہے اسمان ڈال لیکن لرننگ جو ہے وہ آپ دوسرے شہروں کے اندر بھی لے کے جا رہے ہیں لاہور بھی آ رہے ہیں پریشان نہ ہوتے لاہور ہی جب بیٹھے ہیں پریشان نہ ہو جائے لاہور بھی آ رہے ہیں سو یہ باقی شہروں کے اندر بھی لے کے جائے گے اور وہاں سے جو لرننگوں کی اس کے ساتھ پھر اس کو فائنلائز کر کے کسی نے ذکر کیا تھا ابھی شروع کی پرزیمٹیشن پر کئی ذکر ہو رہا تھا یہ میرا بڑا پرانا فلسفہ ہے انگروں میں جنہوں نے کام کیا گیا ہے وہ سب جو آئیے سنتے ہیں میری بات بنیادی طریقہ کار کام کرنے کا کوئی بھی جو بڑا کام کرنے کے لئے جا رہے ہیں it is think big بڑا سوچو start small چھوٹے سے start کرو and then scale up rapidly تو آپ نے بھی یہی اپروچ لینی ہے اور ان نوجوانوں نے جو اپنے کاربار شروع کرنے اس میں بھی یہی اپروچ لینی ہے کیونکہ میں ہوتا ہوں میں کوئی پانچ یا چھے مختلف گراس روٹ سے بنے کاربار شروع کرنے کے اندر مختلف کپاسٹیز کے اندر انبولڈ ہوں آپ جتنا مرضی ہومورک کر لیں جتنی مرضی سپریڈ شیٹیں بنا لیں جتنی مرضی ریسرچ کر لیں جب آپ کام implement کرنا شروع کریں گے تو آپ کو نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جو آپ نہیں پہلے سوچ سکے تھے اس لئے طریقہ کار یہی ہے کہ ایک بڑا design ہو implementation چھوٹے سے کریں پائلٹ پوجیکٹا بھی لازمال کیے جاتا ہے اور اس کے بعد اسے سی کے اس کو فائن ٹیون کر کے پھر آپ جائے لیکن مانڈل ایسا ہونا چاہیے جس کو یہ کپاسٹی ہو اس کو رپڈلی سکیل اپ کی ادا سکے and that is why اس design کی انتر بھی جو رپڈ سکیل اپ کی اپرچولیٹی ہے وہ مجھے خوشی ہوئی دے کر ہم دس لاکھ موجوانوں کی انتر پروشپ کے اندر ٹرننگ کی بات کر رہے یہ کا ٹارگٹ ہے دس ہزار سٹارٹ اپس کریئٹ کر دیں گا اگر دس دار سٹارٹ اپ کریئٹ کرنے میں آپ کامیاب ہوگئے اسمان ڈار صاحب اور عوصت تب اس میں صرف سو لوگا آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے ہوں گے جس کے اندر صرف دین شاہر دس لوگ ہوں گے لیکن ایسے بھی بزنسز ہیں جو جو سٹارٹ ہوتے ہیں کریم کے اندر دیکھیں کتنی ریپڈ بھی نمبر جو ہیں بڑے ہیں اس کے اندر جو پاکستان کے اندر بڈیوز کیا تو خیر اوکر کے ساتھ برج کر دیا ہے تو سو کی بھی عوصت آپ اجیب کر سکے تو آپ دس لاکھ مفرین پہ در کرنے کی بات کر رہے سو یہی ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے جی آخری ایسپیکٹ جو میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے ایک اور بھی برج کر رہے آپ نوجوانوں سے بات کر رہے ان کے پاس آئیڈیاز ہیں وہ کہتے ہیں میں کسا نہیں ملتا آپ میں کام کرنے کی کیوں یہ نوجوانوں ایسے ہی ہے یہ ساتھ یہ پاکٹ پھنی مجھے پیسے ہی نہیں پات کر رہے پاکٹ پھنی کاروان میں کی اچھے ایڈیاز بھی ہو تو پیسے نہیں ملتے آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت جو پاکستان میں جنہوں نے پرائیوٹ ایکوٹی اور ونچر لاب روز سارٹ کرنے کی کوشش کی ہے آپ ان کے پاس جا کے ان سے پوچھو تو بہتے ڈیز نہیں ملتے سو دونوں طرف کو کنیکٹ کرنا جو ہے نا ہوگا ہی نیٹورکنگ بلے ایک اپسولٹی کرٹیکل روال اس کے اندر اس کو آپ جائے ملے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قبیابی ہوگی آخری چیز جو ہے اس کے اندر میں آپ کو اس مانٹ آرین مشہور آپ کو اور دھول گا اس پرٹیکلر پروگرام کے اندر بھی اور جو اور اور آپ کا کامیاب جوان پروگرام اس پر پاری لیکن اس پر بول دو ہوگی انہیں بہت زیادہ کام کیا گے اور بہت ان کی ایکسپرٹیز ہے مہارت رکھتے ہیں قابلیت رکھتے ہیں ان کے پاس نالج ہے ان کو تظایر آپ نے بول کرنا ہے لیکن یہ ڈیزائن کے اندر بلڈ انڈ کرے گی جو بھی کام کرنا ہے اس کی ڈیزائن کے اندر صرف انکومنٹیشن کے در نہیں بینیفیشری صرف نہیں اس کی ڈیزائن کے اندر آپ نے نوجوانوں کو امور کرنا کیونکہ ان دی اینڈ جس کے لیے آپ کام کر رہے آج ایک میڈیو ہو رہی تھی وزیراعظم کے ساتھ تو وہاں پر ایک صاحب بیٹے دی اور انہیں کہا کہ ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اور ریسرچ سے ہم بتا کریں گے مختلف قسم کے پاکستانی جو ہیں تو کیا مسائل ہیں تو اس وارڈا میں دل میں سوچ رہا تھا ہلکے کی سیاست کر دو تمہیں کوئی ریسرچ کرنی کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ جب لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں آپ جتنے بھی افلا کو دو میں آپ کو اپنی ذاتی بتا سے کھل دی پڑھی کمپنیاں یہ بہت کام جان کر گیا ہے جب میں نے کونسٹیکنسی کے انتر سیاسر شروع کی میں پہلے چھے سے آٹھ میڈے کے انتر یک سر میرا جو امپریشن تھا پاکستان کو اور پاکستان کے مسائل کی میں برکل مسئلہ کیا اس سے بہتر کوئی بنا سکتے گی نوجوان جو خود ہے اس کے حال کے لئے ضرور ایکسپرٹ کرو دیزائن کے اندر یہ بیلد کر لو ہر جو سکیئرنگ پرمیٹی بناو جو پروجیکٹ کی ڈیزائن ٹیم بناؤ اس کے اندر نوجوان کو انبورد کرو آگر آدھر اور یہ گیرہ کس سے ہے یہ گیرہ میری گینیریشن سے ہے جس نے بڑا غرق کر دیا باکستان کو ملک جس نے بڑا غرق کیا وہ نوجوان کی بات کی سننا جاتا کہ ہمارے پاس سب پتہ 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 ٹھیک کر لیتے آپ تو خدا کو صحیح بھی بات سنا جاؤ بات بھی کل وزیرا صحیح کبینہ کے اندر بھی ڈسکس کریں گے ساری ڈسکس شن چل رہی گئے سوگر سکر ڈونیون ہونی چھ ہی نہیں ہونی چھ ہی کسی طریقے سے یونیورسٹی چل رہی ہے اور اس میں ہزاروں جو نوجوان پڑے ان کا کوئی صحیح نو سسٹم کے اندر یہ بھی کوئی منطق نہیں اگری 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 پرشانی ہوتی ہے کہ سکر پولٹیس کے اندر بائلنس ہوتی ہے اس میں کوئی شاہ اپنی بیدو زمانے جس وقت یونیورسٹی پولٹیسائز یونیورسٹی اور ہم نے وہ وائلنس دیکھا ہماری تو نظروں کے سامنے گریہ چلی لئی ہیں لیکن سکر یونیورسٹی بین کر دی تو کیا وائلنس کتا ہو گیا نو وائلنس 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 یونیورسٹی یونیورسٹی کے پاس یہ اختیار تھا ایک تو نوجوانوں کے پاس یہ اختیار کہ میری نمائندگی کون کریں کہ دارے بھائی چانس صاحب ہر ایک ہر بچے کے در پر گوئے کھٹا آگے تو ہی کوئی سکتے کہ اچھا چیت تو بتا کے رہی کیا رضا ہے ہر ایک خودی تو نہیں اتنی بران بھائی تو کوئن آنکے کوئن آنکے نمائندگی کریں کہ اس کو خود کریں یہاں پیسا نہ ہو کہ کھل کھلا نغاز تا اس لہا آجائے کوئی رائی چھڑڑا ہو یہاں پہ لیکن ہر صورت میں ہمیں اتنی بڑی طاقت ہے پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہے جو پاکستان کے نوجوان ہیں ہر سفیر کے لگر جائے ہوئی یورسٹی چل رہی ہے یہاں نوجوانوں کی کمیار جوان پروگرام ڈیزائن ہو ہر ایک دن تیس سازی کے اندر آپ نے شاہد کرنا ہی بہت بہت شکریہ جی محمد اللہ در شکریہ دو